سلام علیکم بھائز میں عبداللہ خان عمیرہ اور میں پیچھے وائس آور کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شکس آخر کیا کہنا چاہتا ہے تو آج یہ اس کی بات سنتے ہیں جی تو پریشن 24 سے یو شکس آخر سے مخاطب تھا وہ میں تھا وائس آور میں بھی آپ کے ساتھ میں مخاطب تھا کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ میں پریشن 23, 24, 25, 28, 26 سے ہر چیز کا ویزٹ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا دوبارہ کہ یہ پریشنٹس انویسمنٹ کے لیے تو بہت اچھے ہیں کیونکہ جب بھی آپ بیرے ٹاؤن کراچی میں انویسٹ کرنا چاہیں کہ تو جو سب سے سستی چیز سب سے چھوٹی کی کٹیگری کی سب سے سستی چیز آپ کو میسر ہوگی وہ یہ پلوٹس ہوں گے لیکن کیا یہاں پر رہا جا سکتا ہے نہیں کیٹیگوریکلی ایک دو تین مرتبہ نہیں یہاں نہیں رہا جا سکتا کیوں میں پچھلے چھ سال سے مختلف لوکیشنز پر جا کر آپ لوگوں کو بتاتا سمجھاتا دکھاتا رہا کہ یہاں نہیں رہا جا سکتا ہاں بیچ میں ایک فیضے سی آئی جب سپورٹ شیڈی کا ویلا ساڑھے تین کروڑ پر چلا گیا اور لوگوں کو لگا کہ نہیں جناب بہریہ کا ہر کونہ ہی سونا اگلنے جیسا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی پیٹرول کے ریٹ اوپر گئے گئے مارکیٹ کریش ہوئی انفلیشن آئی تو وہ تمام لوگ جو دور دراز کی جگہوں پر رہائش پذیر تھے وہ لوگ واپس گیٹ کے قریب انتقل ہو گئے اور آج کل پرشنڈ انیس اور پرشنڈ دو میں بڑی رونک ہے ان چورٹ میرا یہ ہائپیتیسز پریکٹیکلی پروف ہوا کہ اتنی دور دراز کے علاقوں میں نہیں رہا جا سکتا وہاں پر انویسمنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ بجٹ کنسٹرینٹس اگر آپ کے ساتھ ہیں تو انویسمنٹ کریں اس کو بھی پریفر کریں کہ گئٹ کے قریب رہیں لیکن پھر وہی بات منیمم پیسوں میں کم سے کام آن گراؤنڈ ریلائیبل چیز اگر آپ کو چاہیے تو دیز آر دی پریسنڈز لیکن رہا نہیں جا سکتا نہیں 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 it's impossible to live there there are no amenities, there are no schools, there are no people there is nothing پودے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں بس کبھی کبھی جایا جا سکتا ہے وہاں پر پکنک منانے کے لئے بس میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مشورہ سمجھ آیا ہوگا, اس دفعہ سمجھ آ گیا ہوگا پسند آیا ہوگا, میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے وہاں پر انسکشن کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر کرے آپ بلکل بھی سیجیسٹڈ نہیں ہیں very sorry, بلکل پسند نہیں آیا آپ ہمیں till next video اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں اسی ریجن کے بارے میں چار پانچ سی ویڈیوز آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ it's impossible to live there میرے خیال ہے اگلے دس سال بھی thank you so much